اسلام علیکم ویورز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ بہت ہی امیزنگ قسم کی ٹرک شیئر کرنے والی ہوں کہ کس طرح سے ہم اپنی سویٹر کی سلیوز کو شورٹ کر سکتے ہیں بینہ کٹنگ کیے اور وہ سلیوز جو دھونے کے بعد اس طرح سے لوس ہو جاتی ہیں اوپر سے بھی کھل جاتی ہیں فرنٹ سے زیادہ بری معلوم ہوتی ہیں اس طرح سے کٹنگ ان کی لوس ہو چکی ہوتی ہے اگر ہم ان کو فولڈ بغیرہ کرتے ہیں تو فولڈ کرنے کے بعد بھی وہ اچھی نہیں لگتی اس طرح سے باہر جاتے ہیں ہم جب بھی تو اس طرح سے کی ہوئی سلیوز اچھی نہیں لگتی تو کس طرح سے ہم ان کو فٹنگ میں کر سکتے ہیں اور کس طرح سے ان کو فکس کر سکتے ہیں ان کی لیندھ اور ویٹھ کو چڑائی کو کس طرح سے منیج کر سکتے ہیں تو یہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو شروع سے لاز تک دیکھیں اور اگر آپ میرے چینل پہ آنے والے نہیں ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ سب سے پہلے میں میئرمنٹ کرلوں گی سلیوز کی تو لیندھ جو ہے یہ دیکھیں سلائی سے ہاف انچ اوپر میں رکھ کے انچ سٹیپ کو میئرمنٹ کروں گی اور ٹونٹی انچ تیار مجھے اس کی لیندھ چاہیے ٹھیک ہے ٹونٹی انچ مجھے چاہیے اور یہ تھری انچ ایکسٹر ہے یہ دیکھیں یہ بھلا جو مارجن ہے ٹونٹی انچ کے اوپر ہاتھ رکھ کے اب جو ایکسٹر ہے اس کو میئر کروں گی تو وہ یہ تھری انچ بنتا ہے اب تھری انچ اس کو میں بازو کو فولڈ کروں گی اس کے لیے میں نے یہ دیکھیں سلیوز کو اُلٹا کر لیا ہے تھری انچ کو میں پھر سے دھیان میں رکھ لوں گی کہ کہاں تک تھری انچ کا نشان آتا ہے اور اس طرح سے اس کو فولڈ کر لوں گی یہ دیکھیں ایک بار پھر اس کی میئرمنٹ کر لیتی ہوں تاکہ غلطی نہ ہو جائے یہاں سے میں فور انچ کے اوپر دباؤ رکھوں گی اس کا یہاں سے آپ نے اسٹرک کو فولو کرنا ہے کہ فنگر کے ساتھ نیچے والے حصے کو بھی دبا لینا ہے تاکہ سلائی جب میں لگاؤں تو ایک جیسی سلائی آئے چھوٹا بڑا حصہ نہ ہو جائے تو چلیں سلائی لگا کے دکھاتی ہوں یہاں سے میں نے اچھے سے کپڑے کو پکڑ لینا ہے اور سٹرچ کرنا شروع کرنا ہے مشین کا بخیہ آپ نے فول کر لینا ہے تاکہ سلائی اچھے سے آ سکے یہ دیکھیں ادھر سے جو زیادہ کھلے والا حصہ ہے وہ میں باہر کی طرف رکھوں گی یہ دیکھیں سلائی لگ چکی ہے اس طرح سے یہ سلائی ہے اب میں اس کو ایسے پلٹ لوں گی اور کٹنگ نہیں کروں گی تاکہ خراب نہ ہو کیونکہ وولن کی یہ سویٹر ہے تو اب باقی جو حصہ ہے اس کو میں سوی میں دھاکہ ڈالا ہے ڈبل تو اس کو میں سارے ترپائی کر لوں گی ترپائی ہونے کے بعد یہ اس طرح سے دیکھے گی یہاں بھی آپ نے ایک چیز کو فولو کرنا ہے کہ اس کو کھینچ کھینچ کے ترپائی نہیں کرنی دھاگے کو لوز رکھنا ہے اور بعد میں پکا کر کے اس کی کٹنگ کر لینی ہے یہ دیکھیں کتنی پرفیکٹ شیب آئی ہے اور بلکل صحیح ہو چکی ہے اب میں یہ آپ کو پہن کے دکھاتی ہوں کہ کس طریقے سے پہلے تھی اور بعد میں کیسے ہو گئی ہے یہ دیکھیں بلکل اس کی فٹنگ مجھے پرفیکٹ آگئی ہے اور فولڈ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے امید ہے آپ کو میرے یہ چھوٹی سی ویڈیو اور ٹرک پسند آئی ہوگی دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ